سنگجانی ٹال پلازا کے قریب قیدیوں کو لانے والی تین گاڑیوں پر حملہ قیدی وینز میں پی ٹی آئے کے گرفتار کارکن بھی سوار تھے بیاسی قیدیوں کو پیشی کے بعد اٹک جیل منتقل کیا جا رہا تھا آئی جیس لمباد نے کہا کہ فرار ہونے والی تمام قیدیوں کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا حملے میں ملووث ایم پی اے کے بیٹے سمیت چار ملزمان بھی گرفتار جس طرح سے وفاقی حکومت ڈرامے کرتی جا رہی ہے یہ آپ کو بند کرنا ہوں گے وزیر علا کے پی کا سنگجانی واقع پردی عمل کہا ہمارے وزیر اور سرکاری اہلکاروں کو جیل لے جاتے ہوئے ایسے چو ترنول نے اپنے ہاتھوں سے شیشے توڑے ڈراما رچا کر اہلکاروں کو وین سے اتار کر نیچے کھڑا کیا گیا اور بھاگنے کا کہا گیا علی ایمین گنڈاپور نے کہا اہلکاروں کے زمانت ہو چکی انہیں جیل پہنچایا جائے کسی کو کچھ ہوا تو وزیر داخلہ ذمہ دار ہوں گے قیدی وینس پر حملہ منصوبہ بندی سے کیا گیا معاملے پر سخت ترین ایکشن لیا جائے گا وفاق وزیر اطلاعات اتہ تارڑ کا اعلان کہا دو پولس سے اہلکار زخمے ہوئے اہلکاروں نے بہادری کے ساتھ حملے کو ناکام بنایا نو مائے کے ملزمان کو سزا ہوئی ہوتی تو ایسے حملے کے جررت نہ ہوتی انہوں نے پہلے بھی پارلیمنٹ پر حملہ کیا پی ٹی وی کا گیٹ توڑا ہو سکتا ہے ہم نے بے پناہ غلط فیصلے کیے ہوں فیصلے سے ایک فریق کو فائدہ ہوا ہو دوسرے کو نہیں سچ کیا ہے یہ صرف اوپر والا جانتا ہے ہم کاغذ اور قانون پر چلتے ہیں چیف جسٹس قاضی فائز ایساک کا اپنے عزاز میں پل کوٹ ریفرنس سے خیطاب کہا بہت سارے کام جو میں نے کیے اس کا عزاز میری اہلیہ کو جاتا ہے بانے پی ٹی آئی کی بہنوں علیمہ خان اور عزمہ خان کی تھانہ کو حسار میں درج مقدمے میں زمانت منظور عدالت نے رہائی کے روبکار جاری کر دی رہائی کا پروانہ لے کر پی ٹی آئی وکلا عدیالہ جیل پہنچے قانونی کار روائی کے بعد جہلوم جیل سے دونوں کو رہا کر دیا جائے گا موسیقی